حضرت عمر بیٹھے تھے ہمارے ہاتھ روز لوگ دلیلیں دیتے ہیں نہ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر اب کام نہیں چلتا آپ ٹھیک کہتے ہیں پر گزارہ نہیں ہوتا اب آپ ٹھیک کہتے ہیں پر وہ دور اور تھا یہ دور اور ہے تو میں نے کہا نہیں آپ کو غلطی لگ گئی ہے وہ بھی میرے نبی کا دور تھا یہ بھی میرے نبی کا دور ہے جنڈہ حضور کا ہی جمک رہا ہے آپ کو غلطی لگ دیتے ہیں اب لوگ دلائل دیتے ہیں حضرت عمر گھر میں بیٹھے تھے تو ان کا بیٹا بھی ساتھ بیٹھا تھا کسی مسئلے پر بات ہونے لگی حضرت عمر نے اپنی بات کی مضبوطی میں نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان سنایا تو آپ کا صاحب زیادہ کہنا لگا اببا جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن جب یہ لفظ اس کی زبان پہت حضرت عمر نے تنوار نکال لی فرما اٹھ نکل میرے گھر سے میں رسول اللہ کی بات کرتا ہوں تو اگر مگر کرتا ہے میں حضور کا فرمان سنا رہا ہوں تو اگر مگر کرتا ہے نکل جا کوئی جگہ نہیں تیرے لیے چل دوڑ جا جو میرے نبی پاک کا فرمان آنے کے بعد اگر مگر کرے وہ عمر کی چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا چل نکل یہ کوئی بات ہے پیار بھی کرتا ہے کلمہ بھی پڑتا ہے اگر مگر بھی کرتا ہے کہتا ہے نہیں جی ابھی انتظار کرنا ہوں دیکھ رہا ہوں سوچ رہا ہوں بھئی تو مسلمان ہے اب تیرا کام ماننا ہے تُو نے عمل کرنا ہے تُو نے لیتو لاللہ نہیں کرنا تُو نے بات مانی حضرت عمر نے گھر سے نکال دیا بچہ کئی دن منتیں کرتا رہا کوئی نہیں چھوٹی ملی گھر آنے کوئی نہیں چھوٹی ملی وہ امیر النومنی نظرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے کہنے لگے اببا جی سخت ہیں آپ کو پہلے بھی پتا ہے میری سفارش تو کریں تو جناب صدیق اکبر گھار آئے کہنے لگے چل بس کر تُو سخت ہی ہو جاتا ہے چھوڑ دے کہنے لگے ابو بکر تمہیں پتا ہے اس نے کیا کیا ہے کہاں یہ کہتا ہے کہ حدیث میں وہی تائید ہی کرنے لگا تھا بس لیکن نکل گیا موں سے کیا لفظ ہے حضرت عمر کے فرمانے لگے ابو بکر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تیرا بیٹا ایسے کرتا تو تُو کیا کرتا جناب صدیق اکبر رو پڑے فرمارا میرا امتحان نہ لے ابو بکر رو پڑے میرا امتحان نہ لے مجھ سے نہ پوچھ کہ میرا بیٹا حضور کے مقابلے میں اگر مگر کرتا تو کہاں کیا کرتے تو جناب ابو بکر فرمانے لگے تُو نے تو تلوار اٹھائی دی نا میں نے مار بھی دینی دی اگر مگر یہ غلام ہے یہ نبی پاک کا غلام ہے اس کو کہہ دی یا جھوٹ حرام ہے تو کہتا میرا گزارہ نہیں اس کو کہا گیا یہ چیز غلط ہے تو کہتا کام نہیں چلتا تُو غلام ہے جس کو آپ نے غلام رکھا ہوا ہے آپ اس کو کہیں جا پانچ کلو چینی لے وہ اگر آپ سے کہے نہیں ڈائی کلو مگا لو مان لو کے بعد وہ کہے نہیں دی ابھی ٹائم نہیں پانچ کلو کیسے اٹھاؤں گا بڑا مشکل کام ہے دس کلو سبزی بھی تو لانی ہے تو مان لیتے ہو اللہ رسول کو کہتے ہو آہستہ آہستہ نماز پڑھوں گا آہستہ آہستہ نیک ہو جاؤں گا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مارکیٹ گیا منڈی گیا ایک غلام خرید کے لایا گھر لاکہ میں نے اس کو پوچھا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں آپ نے فرمایا تو کھائے گا کیا کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے امام صاحب فرماتے ہیں مجھے وجد ہو گیا اس کی باتوں سے میرا وجود کے راؤنٹے کھڑے ہو گئے میں نے تیسرا سوال پوچھا میں نے کہا تو یہ کمرے ہیں ہجرے کوئی پسند کر لے کہاں رہے گا کہتا ہے وہ رو پڑا میرے پاس آ گیا کہنے لگا حضور مجھے غلام ہی رہنے دیں میری عادتیں نہ خراب کریں حضور آپ جہاں آپ کا دل کریں نہ اشارہ کر دیں نہ میں وہی سو جاؤں گا امام صاحب کہتا ہے میں نے اسے کہا اوٹھو یار وہ کھڑا ہوا تو میں نے کہا سینے لگ جا تو ازاد ہے تو غلام بننے کے نہیں تو تو آقا بننے کے قابل ہے تو راتی جاگ گئیں تے شیخ صدا میں تے راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتتے حضور بابا بللے شاہ صاحب نے بڑی پتے کی بات سمجھائی کہنے لگے تو انہیں ایک کتہ رکھا ہوتا ہے تو اس کا مالک ہوتا ہے ایک روٹی تو ڈالتا ہے اسے کتہ دوسری مانگے تو تو جوتا اٹھا لیتا ہے اور فرمایا وہ ایک روٹی کھا کے نا ساری رات تیری پیرے داری کرتا ہے ایک ایک لکمے کی وجہ سے ساری رات کتہ تیرے دروازے پہ کھڑا ہے اور فرمانے لگے تو ایسی میں سوتا ہے وہ جا کے نہ کسی نالی میں سویا رہتا ہے فرمایا جس کا تو مالک ہے تو اپنی نعمت دیکھ اور اس کی نوکری دیکھ اب یہ دیکھ جو تیرا مالک ہے اس کی نعمتیں کتنی ہیں اور تیری نوکری کتنی ہیں یہ ذرا غور کر فرمانے لگے راتیں جاگیں تے شیخ صدا میں راتیں جاگ دے کتے تیتھوں اتے مالک دا در مول نہیں چھڑ دے پامے مارو سو سو جتے تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن پامے مالک ہو من ستے تیتھوں اتے اٹھ بلے آ چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے اٹھ بلے آ چل یار منا لے نہیں تے پھر بازی لے گئے نہیں وہ تو بازی لے گئے آگے گزر گئے بھائی ایمان کا مطلب ہے مان لیا تو بس مان لیا تو بس مسلمان کہہ رہا ہے کیسے ہوگا جنہمان پڑھنے سے برکت کیسے ہوگی اللہ کہتا ہے ایسے ہوگی کہ جب تم مجھ سے ڈرے گا تو میں وہاں سے روزی دوں گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا آؤ میں تمہیں اس بارگاہ پہ لے جاؤں جس نے سب کو شانے عطا فرمائی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ المسلمین بنے خلیفہ بنے تو سویرے جس رات خلیفہ بنے سویرے سار پر ٹوکری رکھی منڈی کی طرف جا رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی شہر خدا کو کسی نے بتایا کہ وہ تمہارا خلیفہ تو جا رہا ہے مزدوری کرنے وہ تو جا رہا ہے کمائی کرنے حضرت علی شہر خدا مولا کائنات جناب فاروق عاظم دونوں نے رستے میں روکا کابو بکر کہاں جا رہے ہیں فرمانے لگے کام کرنے جا رہا ہوں مزدوری کروں گا منڈی میں جاؤں گا تیارت کرتا تھا اس کو جاری رکھوں گا بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے اب تمہاری حکومت کے پیچھے بچے تو نہیں نہ پوکے مر والے نے پہنے کچھ کرنا تو ہے حضرت عمر کہنے لگے چلا آ کے بیٹھ ہم سے آبا کوئی کٹھا کرتے ہیں اور مالِ غنیمت سے تیرا وظیفہ لگاتے ہیں آپ کو وظیفہ ملے کا مہانہ تو آپ رہ بیٹھ کر کے مسجد میں تو ڈیوٹی کریں بیٹھ گئے مشاورت ہوئی تو حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھنے لگے جناب بطلائیے آپ کا کتنا وظیفہ لگایا جائے حضرت ابو بکر شدیق فرمانے لگے یہ اتنا لگا دو جتنے ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے تو ایک سے ابو بکر شدیق فرمانے لگے اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدوروں کی تنخواہ میں اضافہ کر دوں گا اگر مزدوروں کے گھر جلنے لگیں گے تو میرا بھی چلے گا میں ان کی تنخواہیں بڑھاؤں گا صرف اپنی تو مزدور کے حقوق کا تعیون کیا سب سے پہلے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا فرمایا جس کو مزدوری پر رکھو پہلے اس کے ساتھ کجرت تیہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اجرت واضح نہ ہو جاؤ کسی کو کام پر جب تک اجرت واضح نہ ہو جائے مکمل نہ ہو جائے کہ کیا دینا ہے تیہ کریں کیا لوگے جو جناب دے دیں گے لے لوں گا شریعت اس کو پسند نہیں کرتی محبوب نہیں رکھتی پہلے اس کے ساتھ پہلا حق مزدور کو یہ دیا کہ اس کی اجرت پہلے بولیے اجرت پہلے پہلے اجرت تیہ ہوگی یہ پہلا حق ہے اور مزدور کا دوسرا حق کیا بیان کیا میرے نبی پاک نے فرمایا جب اور یہ ایسی عالی بات ہے کہ جتنے حقوق لکھنے والے ہیں نا جتنے پینل اقوامی سطح پر انسانی حقوق کا چارٹر بنانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نقطہ حضور نے بیان کر دیا ہے کہ اس سے آگے کو باڑی نہیں سکتا یہ ایسی بات ہے کہ جس کی شرعہ بھی کوئی نہیں کر سکتا میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلے تیہ کرو اور کیا خوبصورت لفظ ہے قانون بنا دیا فرمایا جب مزدور مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے پہلے اسے ادا کر دینا اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری دے دو ایک صحابی اپنے خادن غلام کو مار رہے تھے تو میرے نبی پاک تشریف لائے فرمایا کیوں اسے مار رہا ہے حضور غلطیاں بڑی کرتا ہے تو نبی پاک نے فرمایا جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا اس سے کہیں بڑھ کر میرے رب کو تیرے اوپر بڑھا اختیار ہے کہا حضور یہ بڑی گلتی کرتا ہے میں آخر کتنا معاف کروں تو حضور نے فرمایا اتنا معاف کا جتنا میرا رب تجھے معاف فرماتا ہے پتہ ہے تیری صبح سے لے کر شام تک کتنی کتانیاں درگزر کا حکم دیا پہلا حق یہ دیا مزدوری تیہ کرو دوسرا حق یہ دیا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کرو تیسرا حق یہ دیا کہ اس سے درگزر کرو گلتی ہو جائے تو درگزر کرو تو یا رسول اللہ مزدوری کتنی دیں میرے نبی پاک بخاری مسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا حق بیان کیا نبی پاک نے اور ایک بات انشاءت فرمائی تو اس کے اندر کئی پہلو ایک حدیث میں کئی پہلو بیان فرمائے حبیب پاک نے فرمایا جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی اسے بھئی بس ختم ہو گئی بات اتنی بڑی بات کر دی سرکار نے کبھی دیکھایا آپ نے کہ مزدور کو اسے کھلایا جا رہا ہو جیسا مالی کھا رہے ہیں حضور نے فرمایا بھئی مزدوروں کا حق یہ ہے کہ جیسا تم نے کھانا ہے ویسا اسے کھلانا ہے اور فرما جیسا تم نے پہننا ہے ویسا اسے پہنانا ہے اور پھر میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی حمد سے بڑھ کر تم اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے جتنا کام وہ کر نہیں سکتا اتنا تم اسے دے نہیں سکتے اور فرمایا اگر اتنا کام دینا ہے جو اس کی حمد سے زیادہ ہے تو میں اس کے مالک کو کہتا ہوں وہ بھی اٹھ کے مزدور کے ساتھ کام پہ لگ جائے اٹھے اس کے ساتھ کام میں شریک ہو جائے مزدوری کا بھی تاجن فرمایا اور پھر اس کو کام کس مقدار کا دینا ہے مزدور کو کس قدر زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جائے گا یہ بھی مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا فرمایا جو لا یکلیف اللہ نفس ان اللہ وساہا اللہ بھی تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو تم اٹھا نہیں سکتے تو کسی مزدور کو تم ایسا کام نہیں بتاؤ گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک دن حضرت عمر فاروق سے کہانے لگے عمر باس کر دے یار تیرے بعد بھی تو لوگوں نے خلیفہ بننا ہے کیسے ہی کوئی تیرے رستے پہ چلے گا تو حضرت عثمان غنی سے جناب عمر کہانے لگے کیا ہو گیا آپ فرما لگے کل میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ باغ میں مزدوری کر رہے تھے اور آپ امیر المومنین ہو کے ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے ہاتھ بٹا رہے تھے تو حضرت عمر کہانے لگے بوڑے تھے بیمار تھے مزدوری کر رہے تھے تو پسینہ بہ رہا تھا کیا ہو گیا اگر تھوڑا سا میں نے ساتھ دے دیا حضرت جناب سیدنا فاروق عاظم یہ لفظ کہتے ہوئے رو پڑے آپ فرمانے لگے میں کسی بادشاہ کا شہزادہ نہیں میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرا کے گزارہ کیا کرتا تھا میں نے آگے بڑھ کے لوگ حیثیت بھول جاتے اپنی حیثیت بھول جاتے اللہ تعالیٰ جب کچھ عطا کرتا ہے ان کا رویہ اپنے ماتہتوں کے ساتھ اتنا سخت اور جابرانہ آمیرانہ ہو جاتا ہے اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں کڑوا ہٹا جاتی ہے اس قدر زیادہ ان کی طبیجتوں کے اندر سختی اور غرور پھر جاتا ہے کہ وہ احساس ہی نہیں کرتے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ بڑا ایک دکھی انسان ہے اور وہ تکلیف میں ہے وہ آزمائش میں اپنے آپ کو مقتلاہ سمجھ رہا ہے حضرت ابو ذرقی فارید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتہتوں کے حق میں بڑا سخت تھا سخت تھی میری طبیعت میرے غلاموں کی جورت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا جس دن میں حضور کی بارگاہ میں تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیت تو نبی پانگ نے فرمایا میری نصیت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے جیسا تو نے پہننا ہے ویسا ہی غلام کو پہنانا ہے حضرت عبوزر کہتا ہے جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیت کر دی جو میرے اندر کوتا ہی تھی وہی غیب جاننے والے رسول نے بتلا دی فرماتے ہیں میں گھر گیا جب میں جاتا تھا تو ملازموں کا سانس پشک ہو جاتا تھا وہ کامنے ہاپنے لگتے تھے کہ جانے اب یہ کیا کرے گا حضرت عبوزر گفاری فرماتے ہیں میں گیا ایک شخص سے میں نے کہا کھانا پکاؤ کھانا پکایا دسترخان پہ لگایا اور اپنے سارے ملازموں کو کہا آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ آؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ فرماتے ہیں انہوں نے کھانا کھایا پھر میں ان کو بازار لے گیا جیسے کپڑے مہم پہنتا تھا ویسے ہی میں نے ان کے لیے بھی خریدے فرماتے ہیں میرے غلام کہنے لگے آقا خیر تو ہے نا خیریت تو ہے نا کیا ہوا مزاد مبارک تو ٹھیک ہے کیا ہو گیا اور یہ جو ہم فضاء کو اتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہم اتنی پیاری ریمجیم برستی دیکھ رہے ہیں یہ جاری رہے گی جہاں ایک دن کی ہے تو دست ابو ذرگفاری رو پڑے کہنے لگے اب تمہیں ابو ذرگفاری بدلا ہوا ملے گا اس لیے کہ اب میں وہ نہیں رہا اب میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے غلام مصطفیٰ بن گیا ہوں اب میں بدل گیا ہوں میری طبیعت بدل گئی غلاموں کے حق میں حضرت مولا علی شیر خدا غلام کو لے کر گئے دکان پر حضرت مولا علی غلام کو لے کر گئے کپڑے کی دکان پر دو جوڑے خریدے ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا دو جوڑے خریدے جب واپس لوٹے تو غلام سے کہنا لگے تو اپنا لے لے غلام کو پتہ دا کہ وہ زمانے میں ہوتا کیا تھا اس نے کم قیمت کا جوڑہ اٹھایا حضرت علی فرمانے لگے یہ جیب آدمی ہے یہ تو تیرا نہیں یہ تو میرا ہے اس نے کہا حضور کس طرح سے آپ فرمانے لگے تیرے لیے قیمتی جوڑا اس لیے خریدا ہے کہ تو جوان ہے اور میں نے اپنے لیے اس لیے چھوٹا خریدا ہے کہ میں تو اب بڑا ہو گیا ہوں یہ تو عاجت نہیں کہنے لگا حضور بڑے اور جوان کا مطلب نہیں آپ علی ہیں من کنت مولا و حاضر علی علی مولا علی مولا آپ چونکہ مولا علی ہیں اور آپ امیر المومنین ہیں لہٰذا آپ نتخت پر بیٹھنا ہے آپ نے سلطنت کو چلانا ہے آپ پہنئے حضرت علی فرمانے لگے تو میرا غلام بنا ہے نا تو نے ابھی میرے نبی کا دیدار نہیں نہ کیا تو بعد میں آیا ہے نا اگر تو اس دور میں ہوتا تو جان جاتا کہ یہ عمل میرا ہے پر اس کے پیچھے جو نصیحت کے پھول ہیں وہ مصطفیٰ کے عطا فرمائے ایک دفعہ نا حضرت ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق کی نا کسی بات میں شکر رنجی ہو گئے اختلاف رائے ہو گیا تو جناب عمر ذرا ڈاڈی طبیعت کے بندے تھے ڈانٹ دیا ابو بکر صدیق کو تو صدیق کے اکبر نرم بندے تھے مارے دا کی کام محمد ناس جانا یا رونا تو وہ گھا کے نا تو پہلے گھر روئے پھر حضور کے پاس چلے گئے جناب عمر کہتے ہیں مجھے بھی خیال آیا کہ یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا تھوڑی دیر کے بعد اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو غصہ جلدی اتر جاتا ہے کہتے ہیں میں نے جا کے جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک دی تو پتا چلا وہ تو گھاری نہیں میں سمجھ گیا میں ڈر گیا میری ٹانگیں کاپنے لگ کیوں ڈر رہے ہیں عمر فرمانے لگے اس لئے ڈر رہا ہوں کہ ابو بکر جب اپنے گھر نہیں ہوتے تو دروازے رسول پہ ہوگی ساری بات تو سنا دی ہوگی فرماتے ہیں میں نبی پاک کی بھارگاہ میں پہنچا سامنے ابو بکر بیٹھے ہیں پشت مبارک میرے کریم رسول کی کعبے کی جانب چیرہ صدیق اکبر کی جانب دونوں کی گردنیں جھوکی ہوئیں جناب عمر پاک فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا سلام لی جواب ملا پر گردنیں نہیں اٹھائیں دونوں نے مقدس گردنیں جھوکی رہیں میں سوچ رہا تھا کہ ابو حضور مجھے ڈانٹیں گے تو میں صدیق کے پیر پکڑوں گا میں علی کو سفارشی بناوں گا میں منت کروں گا لیکن کوئی بولے تو بات بنے نہ کہتے ہیں جب دیر ہو گئی یہ سکوت بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اگر کبھی وہ چپ کر جائے تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے مابو بھی چپ کر جائے کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا جب میرا کلیجہ موں کو آیا تو جناب عمر کہتے ہیں میں بولنے لگا تو آنسو میرے پہلے نکل گئے میں نے رو کے کا سونیاں بھول گیا تھا میں گیا تھا ابو بکر کے گھر معافی مانگنے پر یہ یہاں آگئے یہ میرے دوستو اسے میری تقریب نہ سمجھنا میرے رسول پاک کے یہ اصل لفظ آپ کو کتاب میں ملیں گے آپ تب خاطب بن سعید اٹھا کے دیکھیں جناب عمر کہتے ہیں میں نے ارز کی حضور میں نے غلطی سمجھ لی تھی میں گیا تھا ابو بکر کے گھر حضور میں بھول گیا تھا فرماتے ہیں نبی پاک نے جب گردن مبارک اٹھائی تو حضور کی داڑی آنسوں سے بھری ہوئی اور لفظ کیا تھے فرمایا عمر تم میری خاطر میرے ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے تھے اب بات کو سمجھیں یہ نہیں فرمایا ابو بکر نے غلطی نہیں کی فرمایا چھوڑ نہیں سکتے تھے تم میری وجہ سے میرے صاحب کو چھوڑ نہیں سکتے تھے پھر حضور نے فرمایا عمر یہ سارا مکہ تلوارے لے کے مجھے قتل کرنے آتا تھا یار جی اکیلا تھا اس نے کھول کے بازو کہا تھا کہ جو حضور تک جائے گا میری لاج سے گزر کے جائے گا فرمایا دنیا بھول جاتی ہے مجھے یاد ہے ابو بکر صدیق نے مال بھی دیا اولاد بھی دی میری خاطر چھوڑ نہیں سکتے تھے جناب عمر کہتے ہیں میں اس کے بعد سمجھ گیا کہ میرے مصطفیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ ابو بکر کو راضی رکھا جائے گا سبحان اللہ آپ مربانی سنو اب فوراں سنو فوراں اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نہ شارے ہیں دین کے حضور جو چاہیں کسی کے لیے حلال کرنے اور جو چاہیں کسی پر حرام کرنے ایک شخص نے کہا تھا حضور تین نمازیں پڑھوں گا اس شرط پر مسلمان ہوتا ہوں فرمایا تین ہی پڑھنا کلمہ تو پڑھنا حضور شارے ہیں علماء اس لفظ کو جانتے ہیں میں زیادہ کھولتا نہیں ہر شخص کو اجازت ہے اگر حقوق ادا کر سکتا ہے تو ایک وقت میں چار نکاح کرے اسے اجازت ہے اگر حق دے سکتا ہے تو اجازت ہے مولا علی نے بھی ارادہ کیا سیدہ کی موجودگی میں اللہ کہ میں دوسرا نکاح کرلوں ساری کائنات کو اجازت ہے تو سیدہ فاطمہ کے دل کنک تکلیف ہوئی دوڑی آئی حضور کی بارگاہ میں بی بی شہبہ نے زندگی برکھل کے کوئی بات نہیں کی آج بھی آئیں تو چپ کر کے بیٹھ گئیں بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں اببہ ہی انہیں بگاڑتا ہے لاد اببہ ہی دیکھتا ہے کیا کریں مجبوری ہے تو پھر میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیانے اببے سگی بہن کے بیٹے کو بھی رشتہ دے کے نا چاہے پالا بھی بھانجا خود ہی ہو تو گھر جا کے معافی مانگ دیں پتر جنیمی خراب بھی نا میری وجہ تو آئے 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 تھوڑا خیال فرمائیں بیٹی ماملہ بڑا عجیب ہے نا جی تو سرور کائنات کے پاس سید آئیں تو تھوڑے آنسو آنکھوں میں آئے فرمایا فاطمہ کیا ہوا عرض کی حضور کچھ بھی نہیں سب کو جائز ہے تو علی کو بھی تو جائز ہے نا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں حضور نے خطبہ دے دیا مسجد میں لوگ جمع کر لیے آج کس لیے اجتماع ہے جہاد کی تیاری ہے کوئی نہیں آئے تھا آئے فرمائے آؤ سارے مسجد میں خطبہ کتنا مختصر سا مختصر توجہ ہے میرے بھانیوں کی مختصر سا خطبہ دو عرفی بات حضور فرمانے لگے بھئی میری بات گوھر سے سن لو یہ جو فاطمہ ہے نا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بینا تو منی ہے یہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ختم ہو گئی بات تو عرفی بات حضرت مولا علی کہتے ہیں باقی سارے ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے تھے کہ آج اس خطبے کی کیا ضرورت تو مجھے تو سمجھ آ رہی تھی نا شیر خدا کہتے ہیں میں چپ کے سے اٹھا اور سیدہ کے پاس گیا میں نے کہا میں نے تو بات ہی کی تھی تو پہنچ ہی گئی ہے کہتے ہیں اتنی دیر میں حضور بھی آ گئے فرمائے علی سن سب کے لیے دوسرا نکاح جائز ہے پر جب تک میری فاطمہ ہے تیرے لیے جائز نہیں تو نہیں کر سکتا تیرے لیے جائز نہیں جنابِ صدیقِ اکبر کے لیے رسولِ پاک نے کہا میری وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے تھے سیدہ پاک کے لیے فرمایا جب تک میری بیٹی ہے تیرے لیے جائز ہے ادھر سنو قرآنِ مجید نے کہا ہم آیت تبررک کے لیے ہمارے ہاں پڑی جاتی ہیں اور تبررک کے لیے سنی جاتی ہیں کائنات کا بہت بڑا عدیب شاعر سارے بندے کٹھے کر لے تو جو دو لفظ قرآنِ پاک نے اہلِ بیت کی شان کے لیے کہہ دی ہے مقابلہ نہیں ہو سکتا آپ بات کو سمجھیں کسی درویش نے کہا تھا اصلہ نال جو نیکی کریے تھی وہ نسلہ تاک نہیں پول دے بے اصلہ نال نیکی کریے تھی پول کنڈے یا نال تول دے